بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہمارے دستخانوں کو ہمیشہ بھرا رکھے آمین آمین آج میں آپ کے نیے لکھر آئی ہوں بہتی مزیدار سی چکر گئی ریسیپی بلیک پیپر دم چکن یہ بہتی آسانی سے بنیاد ہوئی ریسیپی ہے آپ یہ ریسیپی زور کرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا یہ آدھا کھلو میں نے چکن لیے گولڈن پیس لیے ہیں جس میں یہ لیک پیس اور اس طریقے جو گولڈن پیس ہوتے ہیں ایک کب یہ دہی ہے 1 ٹی سپون لہسین ادھر کا پیسٹ ہے اور 1 ٹی سپون نمک ہے اور یہ 2 ٹی سپون کالی مرچے ہیں اور 1 ٹی سپون گرپیساوہ گرم مسالہ ہے اور 1 ٹی بل سپون آئل ہے یہ سارے مسالے ہم ایٹ کریں گے اگر آپ مرچے زیادہ پسند کرتے ہیں تو کالی مینہ تھوڑی بڑھا سکتے ہیں سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے یہ اچھے سامنے مکس کر کے اس کو میں تقریباً مرینیٹ کرنے کے لیے دو گھنٹے میں فریز میں رکھوں گی اس کو یہ دو گھنٹے میں نے اس کو مرینیٹ کیا ہے اب میں اس کو پکنے کیلئے رکھوں گی اس کو بلکل ڈھک کر ہم اس کو بلکل دمپے جس طرح سے بریادی دمپے رکھتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو دمپے رکھیں گے اور کوئی پانی مگر کچھ میٹھوں بھی یہ دہی کا پانی ہے اس لکے اندر یہ پکے گی بلکل سلو سلو یہ فلم پر یہ پکتی رہے گی آدھے گھنٹے تک اس کو سلو سلو پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کے میں نے سائی چھوئے پلٹ دیا ہے چکن کا پانی سارا خوشک ہو چکا ہے چکن کا پانی سارا خوشک ہو چکا ہے اویل اوپر آگیا ہے اس کے مطلب ہے ہماری چکن جویں تیار ہو چکی ہے بس میں فلم کو آف کر دوں گی اور میرے چکن کو ڈش آؤٹ کروں گی بہت ہی مزیدار سی دم چکن ہماری تیار ہو چکی ہے اور اس کا ٹیس بہت ہی مزیدار ہے جب یہ آپ ٹرائے کریں گے تو بہت ہی مزیگی بنتی ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو مجھے ویڈیو اچھی لگیے تو لائک و شیئر کیجئے اگر آپ یہ چنال کو نئے ہیں تو میرے چنال کو سبسکرائب کیجئے گا بہت ہی مزیدار ہے میرے چنال کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے گا میرے چنال کو بہت ہی مزیدار ہے میکنی بہت ہی مزیدار ہے موسیقی موسیقی